کیا پاکستان پہنچ پائے گا ورلڈ کپ کے سمی فائنلز میں یا پھر پاکستان پر نہیں چلا قدرت کا نظام یا پھر پاکستان ابھی بھی سمی فائنلز کی ریس میں موجود ہے تو آپ کو بتا دو کہ سری لنکا اور نیوز لینڈ کا جو مقابلہ رہا تمام کرکٹیرز شوائکین کی نظر اس مقابلے پر تھی کیونکہ یہ مقابلہ تیگ کرتا کہ پاکستان نے گھر واپسی کرنی ہے یا پھر ابھی بھی فائنلز تک یا پھر سمی فائنلز تک برقرار رہنا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ نیوز لینڈ کی جیت کے بعد پاکستان کے کچھ یوں آنکڑے سامنے آئے ہیں جو کہیں نہ کہیں ناممکن ہے اور تب قدرت کا نظام شاید کام نہ کرے میں آپ کو بتا دوں کہ ورلڈ کپ 2023 کی بات کرے تو اپن ڈاؤنز جو ہے پاکستان ٹیم کو باقاعدہ طور پر پہلے دن سے قدرت کا لگا ہے نا چار سو بیس کا ہے اور اس بار قدرت کا نظام پاکستان پر مہربان نہیں ہوا کیونکہ پاکستان کے لیے آنے والے راستے جو ہیں بہت ہی کٹن ہیں بہت ہی مشکل ہیں اور اگر تب قدرت کا نظام چلتا ہے تو شاید پاکستان کرکٹ ٹیم پر اللہ مہربان ہو جائے شاید پاکستان کرکٹ ٹیم پر جو ہے نظام مہربان ہو جائے مگر صاف راستے صاف امکان صاف جو ہے پوری نظر نہیں ہے آپ کو بتا دو کہ پاکستان کا جو اس وقت سکیڈیول بتا رہا ہے اور نیزلینڈ نے جس طریقے سے سرلنکا کو ہر آیا ہے تب سے جو ہے اب تک کئی ساری خبریں آ رہی ہیں تو اب آپ کو بتا دو کہ پاکستان کو سمی فائنلز میں کالیفائی کرنے کے لیے نظام سخت رکھا گیا ہے اور جو یہ ٹاسک ہے شاید پاکستانی کرکٹ ٹیم شاید نہ کر سکے آپ قدرت کس طریقے سے مہربان ہوتی ہے وہ دوسرا سوال ہے تو فیلحال جو پوائنٹس ٹیبل برقرار ہے اور پوائنٹس ٹیبل بتا رہے تھے نیزلینڈ جو ہے پاکستان سے پوائنٹ ٹیبلز میں بھی آ گئے ہیں اور رن ریٹ میں بھی آ گئے ہیں اور پاکستان کا آخری میٹ جو ہے انگلینڈ کے ساتھ کھیلا جائے گا کالکٹا میں نومبر گیرہ کو اور فائنل میٹ جو ہے پاکستان کا ہوگا اس میں آپ نے بتا دوں کہ پاکستان کو دو سو ستاسی رنوں سے جیتنا ہے یعنی کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو انگلینڈ کے ساتھ دو سو ستاسی رنوں سے جیتنا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ایسا نہیں ہوتا اور پاکستان پہلے بالنگ کرتا ہے تو دو سو چوراسی بال جو ہے وہ ایسے ہی رہنے چاہیے یعنی کہ انگلینڈ کو دو سو چوراسی بال سے پہلے ہی آؤڈ کرنا ہوگا اور یہ پاکستان کے لیے بہت سخت مقابلہ نظر آ رہا ہے حالانکہ افغانستان کی بات کرے تو افغانستان کو ایک چانس ضرور ہے اور افغانستان کے لیے تھوڑا سا راستہ جو ہے وہ مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر بات کرے تو پاکستان کرکٹ ٹیم شاید یہاں پہ اپنا جو آخری میچ کی سمبھاونہ ہے جو خواہش ہے وہ تو انگلینڈ کے ساتھ کھیل دے مگر بوریا بستر بان کر پاکستان کرکٹ ٹیم کو واپسی ہی کرنی ہوگی اور اگر نظر ڈالیں کرکٹ کی اور کرکٹ کے points table کی تو اب دو سو ستاسی رن جوک نہیں ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کو اگر جیتنا ہے تو دو سو ستاسی رنوں سے جیتنا ہے اور دو ستاسی رن پاکستان کرکٹ ٹیم کبھی کبھی بناتی ہے کبھی کبھی تو ڈیٹ سے اوپر all out ہو جاتی ہے کبھی کبھی 100 نہیں بنا پاتی اور کبھی کبھی بہت runs بنا لیتی ہے تو آپ کو بتا دوں کہ اگر پاکستان ٹیم کو جیتنا ہے تو پاکستان کرکٹ ٹیم کو پہلے بیٹنگ آنی چاہیے اور اگر بیٹنگ آتی ہے تو انہیں چھے سو ساڑھے چھے سو یا پانچ سو کانکڑا دینا ہوگا یا پھر چار سو کانکڑا دینا ہوگا پھر اس کے بعد انگلینڈ ٹیم کو آؤٹ کرنا ہوگا انگلینڈ ٹیم آپ اس بار تو کھیل نہیں پا رہے مگر آپ یہ نہ سمجھے کہ گئی گزری ہے اور انگلینڈ سے جو کرکٹ جھلگتا ہے اور جو ان کے پلئر ہیں وہ پوری دنیا کو بتا ہے تو فیلحال کرکٹ کی دنیا کی خبریں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی پاکستان کرکٹ ٹیم شاید اپنے آپ کو خود ہی الویدہ کہنے والی ہے نہ چلا قدرت کا نظام نہ چلا قدرت کا حساب اس بار پاکستان ورلڈ کپ سے آزاد یعنی کہ پاکستان ورلڈ کپ میں آپ شاید اگلے میچ کے بعد گھر واپسی کر لیں کیونکہ راستے بہت ہی زیادہ مشکل ہیں تو فیلحال ایک کرکٹ کے حوالے سے اپڈیٹ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی نیوزلینڈ نے سرلنکا کو بڑے ہی برے طریقے سے ہرایا جیسے سرلنکا ہارتی آئی ہے ابھی تک فیلحال نیوزلینڈ کے چاروں چاند لگ گئے کیونکہ قدرت کا نظام یوں تھا کہ کہا جا رہا تھا کہ بارش ہوگی اور پوائنٹ شاید اوپر نیچے ہو جائے پاکستان اندر ہو جائے تو ایسا ہرگز نہیں ہوا تو قدرت کا نظام ہے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے فیلحال ورلڈ کپ میں مزہ تو بڑا آ رہا ہے دیکھتے ہیں یہ ڈیٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ